بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جانا پہچانا دوست ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ندیم شہانوی یوٹیوب چینل دیفرنس پہلے کی طرح آج بھی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں یہاں پر لیکٹیکل فیلس لیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور آپ بھائیوں کے ساتھ نالج جو بھی میرے پاس نالج ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں میری ویڈیوز زیادہ تر الیکٹیکل پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جیسا کہ جی آئی ایس سے ریلیٹڈ جی آئی ایس میں یوز ہونے والے تمام کی تمام کمپوننٹس ریلیٹڈ ریلیٹس سے ریلیٹڈ سبسٹیشن سے ریلیٹڈ پاور ہاؤسز سے ریلیٹڈ انڈسٹی کی ویڈیوز سے ریلیٹڈ اور تمام کی تمام سنگل فیز تری فیز اور دوسرے گھروں میں افیکٹیو میں کارخانوں میں استعمال ہونے والے تمام سرکر سے ریلیٹڈ یہاں پر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جی ناظرین یہاں پر مجھے ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے پاس دو میٹر ہیں دو فلور بنے ہوئے ایک اوپر ایک نیچے ہمیں چاہیے ہمیں میں یہ سکٹ چاہیے ہمارے الگ الگ میٹر ہیں اوپر والے اپنے میٹر سے اپنی موٹر اور ہمیں یہ چاہیے کہ آپ پوش بٹن والے سرکٹ بنا کر دیں ایک ایسا سرکٹ بنا کر دیں جس سے ہمیں آسانی بھی ہو جائے اور ہماری جو کمپننٹس سے ہماری موٹر ہے وہ بھی پروٹیکٹیو ہے اور اپنے اپنے میٹر پر بھی ہماری موٹر چلتی رہے جی ناظرین اسی سے لیٹڈ میں نے ایک سرکٹ ڈیزائن کیا ہے کہ بہت آسان سرکٹ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دو میٹر ہیں ایک موٹر ہے آپ اپنے اپنے میٹر سے موٹر کو کیسے اپریٹ کرائیں گے جی ناظرین اس سے پہلے میں نئے آنے والے حضرات کو یہاں پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے دیر نہ کیجئے یہاں پر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر ایک نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مل جائے اور میں یہاں پر اسی سے لیٹیز تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور میری ویڈیوز تمام الیکٹریکل اور الیکٹرونیٹس سے لیٹیز یہاں پر آپ کو مل جائیں گے جی ناظرین چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سرکٹ کیسے بنا جائے گا اس سرکٹ کو میں دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کروں گا پہلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنٹرول کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس میں ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ آپ کو کون کون سے کمپوننٹ یوز کرنے ہیں دوسرے نمبر میں میں آپ کو پاور کی ڈرائنگ کے ساتھ پاور کی جو کنیکشن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پاور کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کنیکشن کیسے کی جاتے ہیں اگر آپ بھی یہ سرکٹ اپنے گھر میں اپنے فیکٹری اپنے کار خانے میں اینیوائیڈ کہیں بھی لگانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور واج کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ ایزیلی اس سرکٹ کو بنا سکیں گے چلو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں جی میرے پیارے دوستو اس سرکٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوں گی دو پاور یہ جو والی پاور ہے یہ پاور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اوپر والے میٹر کی پاور اور یہ پاور ہے یہ ہے نیچے والے میٹر کی پاور جن کے یہ آپ پورچن ہے یہ ڈاؤن پورچن ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے نیوٹل کی ویر یہ ہے فیس کی ویر یہ ہے نیوٹل کی ویر یہ ہے فیس کی ویر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے کیا آپ کو ایزلی سمجھا سکیں یہ اوپر والے فلور کا ہے یہ نیچے والے فلور کا ہے یہ کہ ہم نے ورلییڈی اس کی ایک ہم نے کنٹرول کے لئے امی سی بھی یوز کی ہے ہمارے پاسبavait دو ہمارے پاس push بٹن ہوں گے یہ بازہ بڑن ہی ہے جو ہمارے اوپرالے فلور کے لئے ہوگا یہ بازہ ہمارے پاس. نیچے ولے فلور کے لئے اب سب سے پہلے ہم آپ کو جلدی سے اس کی کنٹرول کی ویرنگ کروا دیں کنٹرول کی ویرنگ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے ایک ویرنگ نہیں ہے یہاں سے اوپر والے آپ نے جو کنٹرول کرنا ہے نا کنٹرول آپ نے چاہے اوپر والے میٹر سے کروا لیں چاہے نیچے والے میٹر سے کروا لیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مرضی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ اوپر والے فلور سے کروا رہے ہیں نیچے والے فلور رہے ہیں اس کے ہون یہ جو کنٹرول کی ویرنگ جو آپ کو بہتر لگے جس طرح سے آپ کو بہتر لگے آپ اسی طرح سے آپ اس کی جو ہے کنٹرول کی ویرنگ اوپر یا نیچے والے میٹر سے کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جہاں پر میں نے آہ دگا دیا ہے فیس کی ویر فیس کی ویر لگانے کے بعد آپ نے اسی طرح سے آپ نے یہاں سے بھی ایک اور ویر لے لینی ہے اس کی ایم سی بی کی آرپوٹ سے آپ وائر لینے کے بعد آپ ایک چھوٹا سا جمپر لیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے ویڈیوز میں بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ نے جمپر کسی لیے لینا ہوتا ہے ہم یہاں پر یہ انپوٹ کے وائر لگا دیتے ہیں انپوٹ پر وائر لگانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا جمپر اس کو فیس پرائیڈ کرنے کے لیے اس کے نارمل کلوز کو فیس دینے کے لیے اسا جہاں پر لگا دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو ہائی لوپ چھوٹا سا اس کے نارمل کلوز اور نارمل اوپن کا جو کمن پوائنٹ ہے ہم وہاں پر اس کو لگا دیں گے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر یہ لگا دیا جی ناظرین اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر یہ لگ گئے اس کی وائر فس کی آپ نے لینی ہے نوٹل کی وائر نوٹل کی وائر لینے سے کیا ہوگا آپ نے اس لے کو آپ نے نیوٹل کے ویر دینی ہے یہاں سے ہم نیوٹل کے ویر لے لیں گے اس طرح سے ایک ویر لے لیں ہم نے نیوٹل کی جو کہ ڈائریکٹلی ہم لگا دیں گے اس کی اس پوائنٹ پر جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے یہاں پر یہ ویر لگا دی ہے نیوٹل کی نیکسٹ سٹپ جو ہوگا وہ ہوگا آپ کا یہاں سے آپ نے ایک ویر لینی ہے فیس کی یہ فیس کو جو آپ کا لے سے فیس آؤٹ ہو رہا ہے آپ نے یہ ویر لینی ہے یہاں سے اس کے نارمل کروز کے دوسرے پوائنٹ سے ویر لینی ہے ویر لینے کے بعد آپ نے یہ والی ویرے ڈائریکٹ اپنے کنٹیکٹس ٹپ میں لگا دینی ہے اس سے ہوگا کہ آپ اس کا جوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ویسے ہی آپ اس کے جو ہیں اگر جوائنٹ لگایں گے تو آپ کو ٹیپنگ کرنی پڑے گی اگر جوائنٹ نہیں لگایں گے تو آپ کنٹیکٹس ٹپ کے ذریعے سے اس کو آپس میں کنیکشن کو ملا دیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پر کنٹیکٹر سٹک بھیجیز کیا اسی کے دوسرے سیرے پر ہم یہ جو آپ کے پوش بٹن ہیں ان کا جو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس کے کنیکشن کیسے کی جاتے ہیں اندر کی طرف اس کے اندر میں اس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اگر آپ سمپل پوش بٹن لگا سکتے ہیں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں ہم نے اس کے اپوزیٹ پر جام پر ایسے لگا دیا ہے یہ جو ہماری ریڈ والی ویرے ہیں یہ وائر ہماری ہیں جو کوئی پوش بٹن کا کامن پائنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا یہ والا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہمارا آپ والا پورشن یہ ہمارا ڈان والا پورشن اسی طرح سے ہم نے یہ وائرے لگا دینا یہ ہماری ہے گرین والی جو وائر ہے ہماری یہ ہے آن کے لیے یہ والی وائر ہے ہم ہم لگائیں گے اور یہ والی ہے آپ والا پورشن ہے اس کے لئے ہماری آپ پورشن Jaun جو وائر ہے اپ کی لئے پورشن ہے جو ہمارا آف کی وائر ہے ہم اس کی강 girl open پر لگا دیں گے اس طرح سے جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وائر کو میں نے یہاں پر لگا دیا اور گرین والی جو وائر ہے ہم نے اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا جوائنٹ لگا لینا ہے اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سے وائلی اس طرح سے اور یہاں پر ہمیں اس کو لگا دوں اس کے نارمل اوپن کے دوسرے پوائنٹ پر یہ جو آپ نے آف کی وائر لگائی ہے اپوزیٹ یہ وائر لی وائر لینے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر لگا دینی ہے اس کے پوائنٹ پر یہاں ایسے اسی طرح کنیکشن ہوں گے نیچے والا فلور کا جو آپ کہا ہے یہاں پر آپ اس کو اس طرح سے لگا لیں گے اس کا جو پوائنٹ ہے نارمل اوپن کا دوسرا پوائنٹ ایک سائٹ پر یہاں پر لگا لیں گے آف کی وائر اور اسی طرح سے ہی آپ لگا لیں گے یہاں پر ایک اور تھوڑا سا جمپر لے لیں گے جیسے ہم نے اس پوش بٹر اس مگنیٹر کے لیے یوز کیا تھا اور یہاں پر ہم لگا لیں گے اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے لگا لیا اور اس کے بعد آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کی ہولڈنگ کے لیے ایٹو پوائنٹ پر آپ نے اس کو لگا لیا اس کے بعد آپ کے پوش بٹر کے کنیکشن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے کروانی ہے اس کی انٹر لاکنگ جی فرنٹس انٹر لاکنگ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر آپ انٹر لاکنگ نہیں کریں گے فار ایجمپل اس کے ڈفرنٹ فیس ہیں فیس جی ایک ہے فیس تو جی ہے اس کا فیس الگ ہے اس کا فیس الگ ہے اوپر والے نے موٹر چلائی ہوئی ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے میں چلائی ہوئی ہے نیچے والا چلائے گا موٹر کو تو وہ یہاں پر بہت 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 بلاسٹ ہو سکتا ہے دو فیس آپ اس میں ٹکرا سکتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر آگ لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور انجورڈ بھی ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کی انٹرل لاکنگ کرنی ہوگی انٹر لاکنگ کرنے کا مقصد آپ کو تو پتہ ہی ہے انٹر لاکنگ کیسے کی جاتی ہے میں سرکر میں یہ بتا دیتا ہوں فار ایکزمپل آپ نے اوپر والے پورشن والے موٹر چلائی ہوئی ہے جو ہی نیچے والا چلائے گا تو اس کی انٹر لاکنگ نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کی انٹر لاکنگ کر دیں گے جب یہ والا پش ہوگا جب کوئی اس کو پش کر دیں آٹومیٹر کے لئے آپ کو ہو جائے گا ہوں دوستو چلو چلتے ہیں جس انٹرلاکنگ کیسے کی جاتی ہے اس کی انٹر لاکنگ کریں گے ہم نیوٹل کے ذریعے سے اس کی نیوٹل کے ذریعے سے ہم اس کی انٹر لاکنگ کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں سے نیوٹل لے لیتے ہیں نیوٹل لینے کے بعد ہم start price neutrally ورڈ ہے نوٹ لگا لیں فوروٹی ہے تو یہاں پر آپ فیس لگیں گے دیفنیٹ تو اسی طرح سے آپ ایک اور وائر لیں گے اس کی دوسری جانب سے دوسرے پوائنٹ سے آپ نے لیلی وائر یہاں سے وائر لے کے آپ نے اس کے ساتھ والا ہنسا ہے جو ہے مگریٹے کونٹیکٹر اس کی کوائل کی اے ون میں یہاں پر آپ نے لگا دینی ہے آنکھیں بند کر کے جی یہاں دوستو اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ جو ہے فار اگزمپل جو والا مگنیٹے کونٹیکٹر آن ہے اس کے ذریعے سے جو ہی کوئی غلطی سے اس کو آن کرے گا یہ انسی کوائنٹ ان ہو جائے گا اس کی سپلائی کٹ آف ہو جائے گی یہ آٹومیٹکلی اوپر ہو جائے گا جی فرنس دیکھتے ہیں کتنا یہ انتہائی انٹرسٹنگ سرکٹ ہے جس کے مدد سے آپ اس کے انٹرلاکنگ کرواتے ہیں رہتے ہیں اور یہ بہت ہی انفرمیٹیو سرکٹ ہے جس کی مدد سے آپ ایسے اس کی انٹرلاکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے آپ جو موٹر ہے اس کا جلنے کا خدشہ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کا فنکشن جیسے آپ نے دیکھا ہے اس کا بہت ہی انتہائی اہم فنکشن ہے اسی طرح سے ہم لیتے ہیں جی دوسری وائر دوسری وائر بھی ہم اسی طرح سے لے گے جیسے ہم نے یہاں پر لگائی تھی یہ نیوٹل §اری قومن نیوٹل تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا تو یہاں پر سے ہم ایک اور نیوٹل کی وائر لگاہ لگیں اس کے ساتھ ہی لیکن کہ ہم دوسری م日本 دنکل قدر کی بھی انٹرلاکنگ کروا سکیں لینے کے بعد ہم اسی نیوٹل لگا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہم نے اس سدھا رہا ہم ایک اور devoir جوینٹ کرویم گن thats کیgie سکتے ہیں ہم نے کامن وائر لے نوٹل کی اسی کے ساتھ اور ہم یہاں پر لگا دیں گے اس طرح سے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر یہ نوٹل کی پر لگانے کے بعد اس کا جو دوسرا سیرہ ہے وائر کا جو آپ کے پاس رہ گیا ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے جو آپ کا مگنیٹر کا اے ون پوائنٹ رہتا ہے یہاں پر یہ لگا دینی ہے اب میں آپ کو آن کروا کے بھی دکھا دوں اس کی انٹر لاکنگ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جو لائٹیں یوز کرنی ہے یہاں پر تین لائٹیں یوز کروں گا میں ایک ٹرپنگ کے لیے اور جب اوپر آرہ فلور چالوا اس کے لیے لائٹ جو استعمال ہوگی اور نیچے والی کے لیے بھی استعمال ہوگی سب سے پہلے ہم کرتے کیا ہیں ہمارے پر اسپنگ اسم کی لائٹیں ہیں ایک ریڈ ہے دو گرین ہے آرہ فلور کے لیے دون فلور کے لیے یہ ٹرپنگ کے لیے اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب کی جو نیوٹلز ہیں نیوٹل کو ہم کر لیتے ہیں کامن نیوٹل کو کامن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ تین کو ہم اس طرح سے کر لیں گے یہ دیکھیں دی ہم نے اس کو جم پر لگا لیا ہے جم پر لگانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے اس کو نیوٹل دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہ ہے ٹرپنگ کے لیے ٹرپنگ کے لیے آپ کے جیسے پتہ ہے یہ جہاں پر لگے گی اس کے نارمل اپن پوائنٹ پر جو کہ ٹرپ ہونے کے بعد یہ نارمل کلوز ہو جائے گا اور آپ کے یہاں پر یہ سپلائی آ جائے گی جی میرے دوستو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا فارجن پر یہ ہے آپ کے لیے آپ کرنے کے لیے آپ کو جب آپ کی یہ سپلائی چلے گی تو آپ نے اس کو لگا لینا ہے اس مگنیٹک کنٹیکٹر کی کوائل پر یہ جہاں پر جب بھی آپ کی آپ فلور کی موٹر آن ہوگی بغیر سوچے سمجھے دیکھ لیں گے لوگ کہ آپ کے اپنے چل رہی ہے اور یہ ہے ڈان والے کی تو اس کو بھی اسی طرح سے ہم اس کے مگنیٹک کنٹیکٹر کی کوائل کی جو 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 ہولڈنگ کرائی تھی اس پوائنٹ پر آپ لگا دیں گے ہولڈنگ کا نارمل اپن پوائنٹ ہوتا ہے جی میرے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں بار بار اس لئے ریپیڈ کرتا ہوں تاچہ آپ کو پتا چل سکے جی فرنس آپ ہم اس کو سپلائی کو پروائیڈ کرتے ہیں سپلائی انپوٹ کرتے ہیں سمپل ہی آپ کو کنٹرول کر کر دکھاتے ہیں کہ کیسے چلتا ہے جی فرنس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے ایک مسٹیک کر دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ہولڈنگ کیلئے آپ نے اس کو آن کیا جیسے کہ اس کی انٹرلاکنگ نہیں ہو رہی یہاں پر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ غلطی کیا ہے یہ ہے جو ہم نے یہ ڈائریکٹ ہے ہم نے جہیں سے اس کو فیض دے دیا ہے اس وائر کو اپنے یہاں سے نکال رہے ہیں نکال کے اس کی اپوزیٹ سے دینی تھی جو کہ میں نے یہاں پر ڈائریکٹ لگا دی تھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ وائر نکال کے آپ نے ڈائریکٹ اس کی دوسری سیڈ پر لگا دینی تاکہ آپ کی انٹرلاکنگ ہو سکے جی ناظرین آپ کی انٹرلاکنگ ہو چکی ہے اب ہم آپ فلور کی اس کو مگنیٹر کنٹیکٹر آن کریں گا اور اس کی لائٹ یہ دیکھ رہے ہیں آپ آن ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی جی آپ فلور کی جو لائٹ آن ہو چکی ہے کوئی بھی غلطی سے جب آپ اس کو آن کرے گا تو یہ دیکھ رہے ہیں آن نہیں ہوگی بلکل لائٹ تو چل پڑے گی مگر یہ آن اس وقت نہیں ہوگی جب تک یہ نیچے والا آن نہیں ہوگا آپ پروارے دیکھ رہے ہیں یہ آن پر یہ اس کی لائٹ ساریون کا مگنیٹر کنٹیکٹر آن ہے جب بھی کوئی غلطی سے اس کو پش کرے گا پش کرتے ہی وہ پہلے والا اوپر ہو جائے گا اور نیچے والا ڈاؤن ہو جائے گا جی ہاں دوستو اس سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی انٹرلاکنگ ہو چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسی کام نہیں کرے گا نیچے والا اوپر والا اسی آف کریں گے پھر کام کرے گا نیچے والا کو آن کریں گے تو پھر یہ کام کرے گا جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کی انٹرلاکنگ کروا دی ہے اب میں آپ کو ٹرپنگ کی لائٹ بھی آن کروا کے دکھا سکتا ہوں جب آپ دیکھیں گے اس وقت ہی ٹرپنگ کی لائٹ آف ہے جب آپ اس کا ٹرپنگ کا ٹائم سیکنڈ پورا ہو جائے گا ٹرپنگ کا ٹائم سیکنڈ پورا ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو لائٹ ہے وہ چل پڑی ہے جی ناظرین اب ہم آپ اس کو پاور کے کنیکشن کر کے دکھاتے ہیں اس کے پاور کے کنیکشن کیسے گئے جاتے ہیں جی ناظرین وقت کے مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے یہاں پورا آپ کو شارچ سے بتانا ہے کہ اس کی وائرنگ میں نے کیسے کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹر ون ہے یہ اپ والا فلور ہے یہ میٹر ٹو ہے یہ ڈان والا فلور ہے اور یہ ہمارا اپ فلور کا ہے یہ ہمارا ڈان فلور کا ہے یہ بھی اس طرح سے ہے ہم نے کرنا کیا ہے نیوٹل فیس یہاں پر ہم نے انپوٹ پروائیڈ کرنا ہے یہاں پر فیس فیس کے ساتھ ہم نے یہ لوپ ڈال دیا اگر آپ کی تری فیس موٹر ہے تری فیس کنیکشن ہے تو آپ نے یہ لوپ نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے دیریکٹ پین وائرے لگا دینی ہے یہاں پر ہمارے پاس سنگل فیس تھی اس لئے ایک کونٹیکٹر کا جو تھا پوائنٹ وہ خالی تھا خالی رہنے کے بجائے ہم نے سوچ ہے کہ اس کو بھی یوز کر لیا جائے تاکہ ہمارے لوڈ ڈیوائیڈ ہو جائے یہ ہماری ہے انپوٹ سپلائی الگ سے انپوٹ آ رہی ہے دوسری میٹر کے بھی انپوٹ آ رہی ہے اب یہاں پر اس کی آوٹپٹ پر ہم نے کر دیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح سے لوپ ڈال کر اس کی سیٹی میں سے گزار کے آپ لوڈ لے کے یہاں پر لگا دینی ہے اور اسی طرح سے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے بھی اس کا لوپ ڈالنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک جنگرے ٹی ون ٹی ٹو کو آپ نے جمپر ڈالنا ہے تاکہ اس کی اور اس کی آپس میں جوائنٹنگ ہو جائے اور یہ نیوٹل کی وائر ہے ہماری یہاں پر جہاں پر آپ نے اسی طرح سے اس کو نیوٹل کا بھی لوپ ڈال لینا ہے یہاں سے گزار کے یہاں پر لگا دینی ہے یا ہماری موٹر کی جو وائر ہیں ہماری ایک سی آپ نے اپنے لوڑ کے ساتھ سے وائروں کی کنٹرول کرنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو دھگڑ مگڑ ہوئی ہیں تمام کی تمام وائروں کی آپ ستھرے طریقے سے آپ نے پینار کو بنانا ہے ڈیکٹر لگا کے تھمبر لگا کے لگز لگا کے بہت اچھی طرح سے ٹیٹنیس کے ساتھ ایک ایک چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے چلانا ہے جو ناظرین اب وقت ہوا جاتا ہے اس کو چلانے کا انٹر لاکنگ کرنے کا انٹر لاکنگ آپ کو دکھانے کا کیسے انٹر لاکنگ کی ہوئی ہے جو ناظرین یہ ہے اولا فلور میں نے اس کو موٹر کے چلایا ہے جو اولا فلور یہ دیکھ رہے ہیں لائٹ اپ فلور کی لائٹ بھی آن ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے اپ والے فلور کی موٹر چل رہی ہے جو دون والا فلور آن آف بلکل بھی نہیں کر سکتا اس کو لائٹ چل کے آف ہو جائے گی اسی وقت اس کو پتہ چل جائے گی اوپر والا فلور نے اپنی موٹر چلائی ہوئی ہے اپنی سپلائی کے ساتھ جو ناظرین اگر وہ یہاں سے کوئی غلطی سے پنگا لیتا ہے نیچے والے پینل سے جہاں پر یہ پینل لگا ہوگا آٹومیٹرکلی آپ ہو جائے گا فارجمپل آن کیا کسی نے اس کو پسکھا تو آٹومیٹرکلی یہ نیچے ہو جائے گا اور یہ آپ ہو جائے گا جی ناظرین جیسے کہ یہ نیچے والے موٹر چل رہی ہے اس نے اس کو پسکھا پسکھ کرتے ہی یہ اوپر ہو جائے گا جب اس کو پسکھ کرے گا تو نیچے والے موٹر چل جائے گی اسی طرح سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے جہاں سے چلائی ہے وہیں سے آف کریں گے ایسا نہیں ہوگا جہاں سے چلائی تو یہاں سے آف کریں گے بالکل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا جی اسی طرح سے اسی نیچے والے فلور کو چلائیں گے یہ دیکھیں نیچے والے فلور کے جو لائٹ ہے یہ اس وقت چل پڑی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والے فلور کی لائٹ آن ہو چکی ہے اور اسی طرح سے اس کو یہیں سے آف کریں گے یہ جہاں سے اس کو پوچھ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی آپ ہو جائے کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی بلاسٹنگ کا خطرہ نہیں ہوگا یاد رکھئے اس طرح کی سرکٹ میں انٹر لاکنگ کرنا مت بھولیے گا اگر آپ انٹر لاکنگ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت بڑے نقصان کا عزالہ تائے کرنا پڑے گا جو کہ انسانی مالی جانی خطرہ کا باعث بن سکتا ہے اب بات آتی ہے انٹر جس کی ٹرپنگ کی کہ اس کی ٹرپنگ کتنی سیکنڈ کے بعد آپ کو اس کی ایجسمنٹ کر لینایا ہے اپنے حساب سے دلے ٹائم لوڈ اور آپ کا اوور ٹائم ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیٹ چل چکی ہے اس کا مدب ہے اوور لوڈ ہو رہا ہے سرکٹ آپ کا کچھ سیکنے کے بعد آپ کے لیٹ آئے ہیں یہ اس لیٹ نے آپ کو آن کروا دینا ہے جتنی آپ نے اس کی جہاں پہ ایجسمنٹ کی ہوئی ہوگی اس کے حساب سے اس نے اس کو یہ نہیں کہ آن کروا دینا ہے کہ آپ کی جو موٹر ہے وہ آور لوڈ ہو چکے اس وقت میں نے اس کے جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے ہم اس کا جو ٹائم ہے بہت کم ہی کر لے دیں تاکہ آپ کو جلدی سے پتہ چل سکے جب یہ ٹرپ ہو جائے گی اس کے لیے آپ نے یہ جو ہے ری سیٹ ری سیٹ کے بٹرنگوں کو دبانا ہے اس کے بعد آپ ان دوبارہ سے آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد دیکھیں گے آپ کی جو لائٹ ہے انڈیکیشن ہے یہ شہر ہے آپ نے اس کی جو ایجسٹمنٹ اپنی موٹر کے حساب سے ہی کرنی ہوگی ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کے ایجسٹمنٹ غلط کر دیں تو اس سے آپ کا موٹر کا جو ہے نقصان باہر ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سیکنڈ کے بعد اس نے اس کو ٹرپ کروا دیا ہے کہ آپ کے موٹر میں کوئی نہ کوئی فالٹ موجود ہے اس کی سیٹنگ کے لیے آپ اس کا ریویو چک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی مل جائے گا جی مائے فرنڈس اس انڈرسنگ ویڈیو میں آج ہم نے آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ اس سرکٹ کو جو آپٹواز دو میٹر ہے ایک موٹر ہے وہ ایک اوپر فلور ہے ایک نیچے فلور ہے اس کے موٹر کو آن اپ کرنے کے لیے الگ الگ میٹر سے چلے کیسے کی جاتی ہے جی ناظرین اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے کہ اوپر والے کو نیچے وازن دینی پڑتی ہے نیچے والوں کو اوپر وازن دینی پڑتی ہے اور ان کا دل بھی الگ الگ آئے گا موٹر ایک میٹر دو بھی الگ الگ واہ جی واہ کیا بات ہے کس اطمال کا سرکٹ بنایا ہے میں نے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا ہے یہ سرکٹ آپ ازیلی بنا بھی سکتے ہیں اس کا جو ریویو ہے میں ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور دوں گا تاکہ آپ اس کے ڈرائنگ بھی دیکھ سکیں اگر آپ اس کے ڈرائنگ بھی دیکھ سکیں تو ڈسکرپشن کے اندر اس ڈرائنگ کا میں لنک بھی دے دوں گا جس کی مدد سے آپ اس کی ڈرائنگ کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں اور دوستوں کا ساتھ شیئر کر سکیں آپ بھی خود بنا سکتے ہیں جی ناظرین یاد رکھیں انٹر لاکنگ کرنا مت بھولیے سارا کام انٹر لاکنگ کا ہی ہوتا ہے جی ناظرین امید کا تو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا مہتہ ندیم آپ کا اچانا پہچانا دوست اور آپ دیکھ رہے تھے ندیم شہانی یوٹیوب چینل مزید اچھے اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمیں فیڈ بیک اس ویڈیو کا ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو اب ضرور ہی بنتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز ضرور کریں گے جیسے ہم آپ کے ساتھ اچھے اچھے ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں اور اسی طرح نیسٹ بھی اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اس پلیٹ فارم پر جتنا بھی میرے پاس نالج ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اور شیئر کروں گا مجھے نید ہے آپ جیسے میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں اسی طرح سے آپ بھی میرا ساتھ ضرور دیں گے تب تک کے لئے میں آپ سے جازے چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت طرح خیال رکھیں اور ساتھ میں ان کا بھی خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں اور آپ کی کیر کرتے ہیں جو ناظرین تب تک کے لئے اللہ حافظ